موسیقی اسلام علیکم ہیلو اینڈ ہائی ایوریون آج کی ولوگ میں ہم بنائیں گے دم کے روٹ اور محرم کے مہینے میں خاص طور پر بنتے ہیں پہلے ممی بنایا کرتی تھی لیکن اس میں وہ امونیا آیڈ کرتی تھی مجھے امونیا کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا پڑتا ہے اس لئے میں نے بیکنگ پاورڈر یوز کیا اور گھر پر جو ہے پانچ سے دس کلو کے بنتے تھے تو بس میں نے ان کو دیکھا تھا بناتے ہوئے مجھے ہلکا سا ہی خیال ہے جیسے وہ مکس کرتی تھی پہلے وہ گھی اور انڈے کو اچھے سے مکس کر لیتی تھی اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے بعد مجھے اب پتہ نہیں کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہے نہیں پتہ ہے وہ کیسے بنا دیتی تو یہ میں نے اب ٹرائے کیا ہے یہ ایک انڈا لیا ہے میڈیم سائز کا لیکن فل نہیں ہے تھوڑا کم کر دیا اس میں سے اور آدھا کپ گھی ہے ان دونوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تب ہمیں اس میں آٹ کر دیں گے ایک کپ چینی اور اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے ایک کپ روا یعنی سو جی یہ فل کپ لیا ہے بلکل بھی کم نہیں ہے اور میڈا جو ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے فل نہیں لیا ہے ہلکا سا کم رکھا ہے اس کو اور اس کے بعد اس میں ہم الائچی پاوڈر آئیڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اور کوارٹر کپ ڈرائی فروٹس اور کوارٹر کپ گریٹیڈ کوکنٹ ہے ڈرائی والا سوکھا اور اس کے بعد میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ٹی سپون فل نہیں ہے تھوڑا کم ہے کیونکہ اس میں انڈا ایڈ ہوا ہے اس نے میں ہلکا اس کو کم کر دیا تھا اور اب ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے گون دینا اچھے سے مکس ہو جائے صحیح طریقے سے اس میں اب ہاف کپ میں نے ملک رکھا ہے لیکن ہاف کپ بلکل بھی لگتا ہے کوارٹر کپ یا اس سے کم میں کام ہو جاتا ہے ون اگر آپ زیادہ ڈالو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے بنے گا نہیں سہی سے تو ہلکا سا دودھ جالنا ہے بس زیادہ نہیں ہے سیفرن والا یہ ہمارا ڈور ریڈی ہو گیا اس کا اور اس کے بولز بنا لینے بڑے یہ تو کافی بڑے بڑے بنتے ہیں میں نے نارمل سائز میں بنایا ہے اور یاد رہے کہ زیادہ پتلہ نہیں کرنا اگر آپ پتلہ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے صحیح سے بنیں گے نہیں تھوڑا موٹا ہی رہے اس میں ایک بڑام ہم لوگ لگا دیں گے سینٹر میں آپ کسی کٹر سے یا کسی دھکل سے شیپ دے سکتے ہیں ہاتھ سے بھی صحیح بن جاتا ہے بس یہ دکھانے کے لیے میں نے اس میں کہ آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سائز آپ کو جتنا بڑا چاہیے آپ اتنا بڑا بنائیں سارے اس کے بالز بنا دیں گے اس کو زیادہ دیر تک رکھ نہیں ہے جیسے جیسے ٹائم ہو گا گھی وغیرہ گھی اور شکر سے تھوڑا سوفٹ ہوتا جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ جتنی جلدی بنا دیں اتنا اچھا ہے یہ ہمارے سارے روٹ بن کے تیار ہو رہے ہیں ہیدر آباد نے بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں وہاں پر کچھ بیکریز وغیرہ ہے جو روٹ کے لیے فیمس ہیں اور ہم لوگ کیا تو گھر میں بنتا تھا ممی زیادہ بناتی تھی تو بیکری میں بھیجا جاتا تھا تھا اسے سیکھ لیے اور یہ میں نے بنا لیے ہیں کسی کا سائز کچھ بڑا بھی رکھا ہے مجھے چیک کرنا تھا اب ہم اسے آون میں رکھ دیں گے 180 دیگریز پر 25 منٹ کے لیے یہ اندر میں نے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے جیسے جیسے گرم ہوگا یہ سپریڈ ہوتا ہے پھیل جاتا ہے حالکہ تھک تھے سب اسی لیے تھوڑا سا موٹا رکھے بہت پتلا بھی نہ اور بہت زیادہ موٹا بھی نہ روڈز میں نے دونوں سائیڈ کی آن کی ہے آپ دیکھ سکتے رکھا رکھا ہے اور 25 منٹس کے لئے میں نے رکھا اسے اور جب یہ بن جائے تو اسے فورا نہ نکال کچھ دیر اسے رہنے دیں کیونکہ اگر آپ جیسے بنتا ہے اس وقت نکال ہوگی تو یہ ٹوٹنے لگے گا بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے کچھ دیر کے لئے اسے ویسے ہی چھوڑ دیجئے تو وہ اچھے سیٹ ہو جائے ہمارے روڈ بن کے تیار ہے اور مجھے یہ کریم یعنی ملائی ہو اپنے گھر انڈیا میں تو فریش ملائی ملتی ہے گھر میں خود ہوتی ہے اور ہلکا سدود اس کے ساتھ میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور آئی ہوب کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو